جی اسلام علیکم تمام ویورز اور ہمارے دوست و باپ سب کو پیار سلام آج آئے ہوئے ہیں جناب ویسال خان کے ماری پر ان کی رہش ہے اور شوک بہت تھوڑا سا اور اچھا شوک کیا ہے تو آج ان کا شوک کروانے آئے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ جو سارے ڈھکے چھوکے افراد ہیں ان کو سامنے لانا اور ان کے اچھے کموتروں کا شوک آپ کو کروانا تو آج اس سلسلے نیائے میں میں نے تو ان کو افتاد کا لکظ دیا کیونکہ کموتر بہت اچھے رکھے ہیں تو آئیے ویسال بھائی آئیے تو آج آئے میں یہ ویسال خان آپ کے ماری کے چھت پر سلام علیکم بھائیو جو آپ نے کچھ کہنا ہو کہہ لے اور آپ کا شوک کرواتے ہیں بھائی یہ ہم لوگوں نے یہ شوک کیا ہے توڑا سائے یہ سب یہ اب آگے بڑھتا رہے گا سات سال بھی نہیں ہوا ہمارا یہ شوک کا تو اب یہ حرام حرام سے یہ شوک بڑھائیں گے بھی اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہم اپنے شوک کے لیے کبوتر رکھے رہے کوئی بازی مازی نہیں بس پرندہ وہ اچھا ہو خوبصورت ہو ہمیں مزہ آتا ہے دوسرا ہم سے مانگے بھلے ہو پیسو کا ہو بھلے ہو پری کا ہو ہم اس کو دے گا تو وہ ہمیں خوشی ملتے ہیں جو اچھا پرندہ نہیں ہو تو مزہ نہیں آتا اس کا کیونکہ ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوا ہوئے شروعات میں کیوں واقع نہیں تھا بہت سارے پرندے لیا تھا مگر اس کا کوئی ریزل وغیرہ نہیں تھا ہم شوکین ہیں کہ ہم اڑائے اپنا اس کے لیے کوئی اس کے اوپر سٹھے وغیرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی شوک کرتے اپنے لیے باقی یہ استاذ آیا ہوا ہے یہ آج کبیو تر دیکھ لے گا بخاری صاحب ویڈیو ادھر میرے والے میں صاف آ رہی ہے پہلے صاحب نہیں آ رہی تھی بڑھا بخاری صاحب سلام کہہ رہے ہیں خانیس راجہ صاحب بہت شکریہ تحمیم بخاری صاحب بہت شکریہ سفیان بھائی کیسے ہیں آپ اللہ بالے والے والاکم السلام تو یہ آج یہاں بیٹھتے ہیں شوک کراتے ہیں سب سے پہلے کن کو شوق کروائیں جو بھی آپ beneہ کیا پسوری کا خدمہ انشاءاللہ اب میں ان کے کموتر دیکھ کے گیا تھا تو مجھے بڑا پسند آیا ہے ان کا شوق تو بہت دور ہے ہمارے گھر سے ان کا راستہ لکھے گیا کہ شوق کروانے کے لیے اتنی دو تشریف لائی گئی صرف شوق کرانے کے لیے دیکھیں مسالہ ابھی اتنے کھلاری نہیں ہیں سادے سے آدمی ہیں لیکن کموتروں کا شوق کریں شوق کتنا آلہ رکھا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ ان کے کسوری کموتر اور ان کے آنکھ کے ذرے رنگ پلکیں چونچ رنگتیں بہت خوبصورت لگے کموتر ان کے اور ان کی پیرنگ بھی بہت اچھی لگی آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا پر انہوں نے کاٹ کے رکھے ہیں کہ ابھی اڑانے کا شوق نہیں ہے ان کو بچے لیں گے اسے اور بچے بڑھا لیں گے یہ ان کی دوم کا شوق بڑے بیلنس کو ہوتا رکھے ہیں خوش جامنی پنجے اور یہ ان کو اس کا شوق کیجئے یہ اسی کا میل ہے پلیرنگ ایسی کی ہوئی ہے کہ بچے بھی خوبصورت نکلیں پروازی بھی اور یہ سبے والا کمگر کہہ لیں اس کموتر کو بہت ہی اچھی باڈی کا کموتر رنگت بھی بہت اچھی ہے باڈی بھی بہت اچھی ہے پر کنڈا بہت مناسب سیٹنگ میں بہت ہی مناسب سیٹنگ میں بھگلیں دیکھیں پوری کھول دیں تو بھی بہت بڑی بھگلوں کا کبوتر ہے ماشاءاللہ اور یہ چلتے ہوئے بھی شوق کروائیں ساتھ ساتھ یہ پیرنگ کی ہوئی ہے پیرنگ ملی ناجواب ہے ماشاءاللہ یہ اسمان بھئی ادھر دیکھیں ان کا دوسرا دیکھو ایک اور کمگر کبوتر دیکھیں کلابی در رہے سلور در رہے پیچھے آخری جو پروازی رنگ واپسی اللہ پیلی پلکیں چیرہ مورا اچھا یہ ان کے پر کنڈوں کا بھی شوق کریں ساتھ ساتھ بہت اچھی کلیکشن ہے اور اس کلیکشن نے اتنی دور ہمارے کو بھولا ہے کیا کہ ان کا شوق کر کے جائیں آپ تو یقین کریں بڑا ضائق ہے ہاتھ میں نا ان کبوتروں کا بہت ضائق ہے والے کبوتر ہیں مر آئے گا آپ لوگوں کو اس کے کوتروں پر شوق کر کے ویسال بھائی کے تو یہ ایک یہ کبوتر وہ نرٹا یہ ان کی فیمیل کا شوق کر رہے ہیں اچھے اچھے گھروں میں یہ کبوتر نہیں نظر آتے جو اس وقت ماشاءاللہ ویسال خانہ آپ کی ماری جو ہیں ان کے پاس ہیں ویسال بھائی تقریباً کتنا عرصہ لگا ان کو جمع کرنے میں یہ سال ہو گیا اگر سال میں یہ چھ مہینے تو ایسا دکھے کہیں دکھے کھاکا کے جمع کی ہیں ماشاءاللہ بہت عالی بہت عالی شوق اپٹیرنگ بہت اچھی کی ہوئی ہے مناسب پرواز یعنی جیسی پرواز کے لیے چاہیئے بوڈیاں اور جو جوڑے لگانے چاہیئے ویسے ہی لگے ہوئے ماشاءاللہ ان کے تو ویسال بھائی اگر آپ کے کبوتروں کو اڑانا چاہئے ہیں چاہتا اچھی بنائیں تو انشاءاللہ یہ اڑے گا اڑیں گے اس کے بچے بہت اڑتے ہیں دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے ذرات دیکھیں ذرات کے بغیر کوئی آنکھ نہیں ابھی تک آئی رنگ ہیں ذرات ہیں پلین آنکھ نہیں ہیں چیرا مورا بالکل سیدھا جو اصل پرانے کا مدر تھے چھوڑا تھوڑا شوق رکھیں اچھا شوق رکھیں اور ہماری مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس پر چلتا ہوا دیکھیں تو مرد آئے گا کبوتر کریں یہ مادی ہے یہ اسی نر کی مادی ہے یہ تینوں جوڑے ایک کلیگری کا ہے تھے گوڑا بہت اچھے جار بہت اچھے ان کی کلیکشن ہے مزایا ان کی کلیکشن دیکھیں یہ لالپری یہ جو بھی کہہ لیں بنانے والا ہو تو ان سے بہت کچھ بنایا ہے ماشاء اللہ اچھے کچھ گریہ پروکی آواز مزا آتا کچھ بھو ترابی جھاڑ کی وجہ سے ان کے وہ مٹھے شٹھے پاکنی کھول دے سائی کڑو پاکنی کھول دے سائی پاکنی کھول دے سائی پورا مو پر سوئی سوئی نکلی بھی اچھے گردن بھی اچھی رنگتیں بھی اچھی کندوں کی شیف بھی اچھی دھوم کا بیلنس بھی اچھا پاؤں کی جو جامنی اور لبی انگلیاں یہ بھی کلیکشن کسوریوں کی واہ 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 یہ بھی دیکھیں رہاں کلیر کر دیں ذرات ہی ذرات ہیں بھائی اس میں تین تین کلر کے ذرات ہیں بہت ہی اچھی ماتی ہوئے ایسی مخمول کی طرح ملائم یہ پر پرانے ہیں اس کے اب یہ نیر لے کے آ رہے گی یہ اس کے ناکون پیر اور یہ چوتھا جوڑائی کا چھوڑیں گو وہ میری آپ کی ناکون نسل 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 ہم ہم موسیقی 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 گلے کی رنگے پرپلا سدہ ستہ دی خوشک جامنی پیر یہ نر کی مادی ماشاء اللہ یہ سال میں شروع پوری یہ روز پوری کبھوٹر یہ بڑا بہترین کبھوٹر ہے بڑا اچھا لگتا ہے سالجی آپ کو اچھا لگتا ہے پھر بیوز کبھی اچھا لگے گا سلوڑا رانگ کا کبھوٹر ہے اور اس نے نیلی بیش ہے نیچے تونسال میں باندشوں کی وجہ سے کبھوٹروں کے نو تھوڑا رنگ ہو جڑ گیا ہوا بڑا چندہ خانی یا کوئی رامپوری بھی ہے تو اس کا بھی شک کریں یہ ویڈیو پسند رہا ہے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں یہ رامپوری دیکھیں اپنی نویت کا بہت خوبصورت کا ہوتا ہے بہت خوبصورت چہرے کا اور مورپکٹی کا کبھو اترا ماشاءاللہ چمکے دیکھ رہے ہیں لا جواب لا جواب رابپوری ہو کے گرم پارکہ کبھو اترا پروازی پارکہ کرب دیکھ رہے ہیں بہت اچھے پاؤں بہت اچھے پاؤں چاہم نہیں بہت اچھے پاؤں بہت اچھے پاؤں بہت اچھے پاؤں بہت چوڑے کندے ماشاءاللہ بہت چوڑے کندے کی مالک ماتی اور ان کا ہر کبوتر میں دیکھ رہا ہوں جامنی اور شک پاؤں یہ میری کمزوری آگے گی اس کے ذرات دکھائیں گی ذرات کا تو جال ہے اس کی آنکھ پوری سمٹڈ ذرہ دارانکھ ہے بھئی بہت ہی لا جواب بہت ہالا جی بہت ہالا جی بہت ہالا اب یہ اللی والا کا اتھا رہی ہے چونچ کا رنگ بھی بہت اچھا چونچ پلک ذرے ناکون ایک ہی چیز ہے جی بہت ہالا جی ڈیسٹ ہی سکھوں ڈیسٹ 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 آپ اپنے گھر کے بچے اڑتے ہیں یہ ان کے پرانے جو اصل ٹیڑی ہوا کرتے تھے یہ وہ والے ٹیڑی کو بھتا رہا اور سات آٹھ گھنٹے یہ اڑ رہی ہے ماشاءاللہ پر دیکھیں پر پر چڑھا ہوئا سیڑھی بھی بہت اچھی پر ہوگی یہ اس کی دھوم یہ اس کے پناہوں اور ایک بس مجھے چوک کرا دیجئے وہ بڑا چندہ کھانی ہے وہ ایک کبتہ دکھا دیں یہ ابھی پتھا ہے جی ماشاءاللہ چاندی یہاں پھر نامی کلی کا دھاگا پھٹھا ہے جو میں اسے کبتہ مانگوا رہا ہوں مجھے لگتا ہے وہ اسی کا باپ ہے مجھے لگتا ہے اس کے مارے دی چھوڑ لو یہ ایڈو پہ بیٹھا ہو ہے اس کا توڑا پھر چھوڑا بڑا بڑی ہو جائے یہ بہت بڑی ہو جائے اچھا 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 چھوڑ کریں گے اچھا چھوڑ کریں گے اچھا چھوڑ کریں گے اچھا جی مہادی نکالوں اس کا جاند یہ کہ پورا ہو جائے گا جی لے جی اب تک کہ کموتروں میں سب سے جو میری پھوائش کا کموتر ہے وہ یہ ہے چندہ خانی کموتر خامپوری یہ اس وقت ناپید ہو چکے ہوئے ہیں کموتر جس کے پاس ہیں وہ دے گا بھی نہیں دکھائے گا بھی نہیں اچھا سادے سے بندے کے پاس یہ کموتر دیکھ کے میرا ویڈیو بنانے کو دل کیا تھا کہ یہ وہ رنگتیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ایک کیا دکھا اُساسا اکرام کے پاس ہوں گی اور اتنا یعنی وسی کندہ دو بچوں سے اٹھائیں ہیں کموتر پاؤں دیکھیں سمجھ ہی نہیں ہا رہی اتنا اچھا کموتر ہے کہ اس کا دکھاؤں کیا آپ کو اتنے بڑے مغز کا اتنے چوڑے سینے کا کموتر بہت کم ہے بہت ہی کم ہے ویسال بھائی یہ آپ کی کلیکشن ہے اس کو چلتا پھر تبا پر شیئر کو چھتا دیں ویسال بھائی اتنی دور آنے کے پیسے پورے ہوگے جی شوق کا قیمت نہیں ہے بہت اللہ بہت اللہ آج ہماری والے خان ہے پتھان ہے لیکن قوالٹی رکھی ہوئی ہے مزہ آگیا آپ ضرور ڈیٹھے لائک کیجئے گا اور جو نیچے کے طبقے کے لوگ ان کو اوپر لانا ہمارا مقصد ہے اور چھپے روستم جینے کہہ لیں ان کو کھوڑنا ہمارا کاؤں چھپے روستم ہے اتنی سی اس میں اور اتنی اچھی کلکشن یام کرنا ابھی تو ہم نے ایک پاؤں کو اتنی نہیں دکھا ہے تائم کی کمی کی وجہ سے تو پسند ہے تو لائک کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا مجھے اجازت دیں اور یہ ہمارے عثمان بھائی بھی ہیں آج ہیں آپ در آپ کیمرے کے سامنے یہ عثمان بھائی اور ہمارے بہت ہی اچھے ہونہار انسان ان کو صرف ٹیڈی اور ٹیڈی اور تیسری نسل ٹیڈی کا شوق ہے بس یہ مثال بھائی ہمارے مثال بھائی اللہ حافظ کرتے جی بہت شکریہ اللہ حافظ